حضرت علیہ اور حضرت فاطمہ رکھتو جادے رہے شریرے آج کے تکے دیکھ بے اولاد رسول سگیل اسجد مدانی دامت برکاتہ کم اپسٹد ہوئے چھین امرہ شکریہ شکریہ دائی کری الحمدللہ لمای دو لمای دو کیا مطلب اتال دو لمای دو لامی دو میرے محترم بھدرگو اور بھائیو اس کا مجھ کو بہت افسوس ہوتا ہے آپ کے ملک میں آ کر بنگلہ دیش میں آ کر کہ میں بنگلہ زبان اپنے بنگالی بھائیوں کی بھاشا نہیں جانتا اور جب کوئی ترجمہ کرنے کے لیے بیشتا ہے بھئی آواز کم کرو جب کوئی ترجمہ کرنے کے لیے بیشتا ہے تو میری بات وہ کم کہتا ہے اپنی بات زیادہ کہتا ہے جو بھی ترجمہ کرنے کے لیے بیشتا ہے چاہیے مولانا صاحب بیٹھیں یا کوئی اور بیٹھیں اپنی بات زیادہ کہتا ہے اس سے آدمی کو پریشانی ہونے لگتی ہے کہ میں نے تو یہ بات کہی نہیں اور وہ وہ بات کہہ رہا ہے اس وجہ سے حضرت مولانا محدث قبلہ داما دلکم العالیہ جو یہاں تشریف رکھتے ہیں جب میں تقریر کر کے ختم کرلوں گا اس کے بعد یہ میری تقریر کا مختصر ترجمہ آپ کے سامنے کریں گے آپ بتائیے آپ کو منظور ہے سب کو جزاکم اللہ احسن الجزا آپ کچھ لکھنا چاہیں گے تو اس پر لکھئے گا میں اس سے پہلے بھی آپ کے مدرسے میں آیا تھا الحمدللہ آج مدرسے میں آ کر بہت اچھا لگا بہت خوشی ہوئی اللہ کا شکر ہے اس کا احسان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی حفاظت یہاں ہوتی ہے بتاؤ ہوتی ہے کہ نہیں وہ ایسے ہی صاف ستھرا اچھا پاک ہونا چاہیے حدیث میں آتا ہے اِنَّ اللَّهَ نَظِیفٌ يُحِبُّ النَّضَافَ اللہ پاک ہے سب سے بڑا پوطر اور پاک پوطر سمجھتے ہو پوطر سب سے بڑا اللہ ہے اللہ خود پوطر اور پاک ہے اور وہ ہمیشہ پاکی کو پسند کرتا ہے پسند کو کیا کہتے ہیں پسند پاکی کو پسند کرتا ہے اور ہم جب مدرسے میں جاتے ہیں کسی بھی تو یہاں گندگی وہاں گندگی یہاں لنگی یہاں کرتا وہاں پاجاما یہاں یہ وہاں وہ پاکی کا تصور صفائی کا تصور مدرسے میں ڈھک کر نہیں رہتا بات میری سمجھے یہاں آئے ادھر پھول کھلا ہوا ہے ادھر پاک ہے ادھر صاف ہے ادھر اچھا ہے میں نے محتمی صاحب سے کہا اور وہ کون ہے انجینئر صاحب نہیں وہ دوسرے انجینئر راکٹر صاحب بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کوئی وہ نہیں بیٹھ جائے آپ میں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ اب اگر میں زندہ رہا اور آپ کے مدرسے میں آیا تو میرا انتظام مدرسے میں رہنے کا کیجئے کیونکہ یہ مدرسہ فائی اسٹار مدرسہ الحمدللہ اللہ کا شکر اجا محتمیم جو ہے یہ بھی بہت خوبصورت ہے دیکھئے سرما لگاتا ہے رودانہ سرمے کو کیا کہتے ہیں سرمہ ہی کہتے ہیں تو خوبصورت دھر بھی سرما لگاتا ہے دھر بھی رات میں لگائے تو ٹھیک ہے بیوی کی وجہ سے لگائے دن میں کیوں لگاتا ہے بیٹھئے بیٹھئے میرے دوستو مجھ کو ابھی منشی گنج جانا ہے اور دو گھنٹہ لگے گا وہاں جانے میں بلکہ تین گھنٹے لگیں گے اور پھر صبح کو چار بجے منشی گنج سے روانہ ہو جانا ہے اور مجھ کو جانا ہے نارت بنگال میں کل دو پہر تک وہاں پہنچنا ہے اس لیے میں لمبی بات لمبی تقریر نہیں کروں گا ابھی علماء ہیں یہ مولانا صاحب ہیں یہ تقریر کر رہے تھے اور لوگ ہیں وہ آپ کی بھاشا میں آپ کے سامنے بولیں گے انشاءاللہ میں تو ایک بات صرف ایک بات کی طرف آپ کو متوجہ متوجہ کچھ کہتے ہیں دیکھا کتنی دیر لگی انہیں بتلانے میں دشتی آکوشن کرنا چاہتا ہوں ہیں ٹھیک ہے بات سمجھے وہ بات یہ ہے کہ کیا اللہ نے ہم کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہم یہ کہاں ازام ہو رہی ہے اچھا ابھی چھپ ہو جائیں چلیں ہم کو جو بھیجا ہے اس دنیا میں تو ہم جو چاہیں وہ کاج کرتے رہیں اللہ ہمیں پکڑے گا نہیں اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں بات سمجھتے ہو پوچھے گا کی نہیں پوچھے گا اللہ ہمیں پکڑے گا کی نہیں پکڑے گا اور کب پکڑے گا مرنے کے بعد اس وقت ہمارے ساتھ کوئی ہوگا بیٹا ہوگا باپ ہوگا ہم جو آج دنیا میں بہت طاقت رکھتے ہیں ہمارے پاس پولس ہے فورس ہے صدری ہے کپڑا ہے طاقت ہے وہ طاقت ہمارے ساتھ ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا ہم ہوں گے اور ہمارا کاج ہوگا سمجھے بات کو ہم نے جو کیا ہے مجھے یہ بتلاو اللہ 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 نے ہم کو عزت دی جس کو اللہ نے عزت نہیں دی ہے یا ہمیں دولت دی پیسہ دیا بہت علم دیا اور جو جاہل ہے جس کو علم نہیں دیا ہے اس میں ہمارا کا دخل ہے یہ تو اللہ کا مہربانی ہے ایک کو ایسا بنا دیا دوسرے کو ایسا بنا دیا اگر ہم بھئی ازان بہت ہو رہی ہے ذرا رکھ جاؤ ازان ہو جائے ازان کا یہ آواز زیادہ آ رہی ہے آ رہی ہے نیدے بہت جو بہت ہاں میرے دوستو آپ دیکھئے کہ ہم ہمارے باپ باپ نے بہت دولت کمائی باپ کا انتقال ہو گیا اب ہمارا بھائی ہے ہماری بہنیں ہیں اگر ہم برابر سب کو دیتے ہیں بہن کا حصہ اگر روک لیتے ہیں تو مجھے بتلاو یہ ہم نے اچھا کام کیا کہ برا کام کیا اگر بھائی کا حصہ نہیں دیا تو یہ ہم نے اچھا کیا کہ برا کیا اگر ہم نے کسی کو گالی دی بتاؤ ہمیں عدھیکار ہے گالی دینے کا اگر ہم نے کسی کو گالی دی اور اس کے من کو دکھ پہچا جس کو آپ اور ہم گالی دیں گے اس کو اچھا لگے گا اس کے من کو کیا لگے گا دکھ لگے گا تو دکھ لگے گا تو یہ ہم نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا میرے دوستو اگر ہم نے کسی کو مار دیا کھیت میں کام کر رہے ہیں وہ بھی کام کر رہا ہے ہم بھی کام کر رہے ہیں ہم نے اپنی دکان پر ایک آدمی رکھا ہے ملازم رکھا ہے اس نے کوئی خراب کام کیا اور ہم نے اسے تھپڑ مار دیا جب ہم نے اس کو اپنے ہاں ملازم کو کیا کہتے ہیں جب ہم نے کرمچاری نوکر رکھا تھا اور اس وقت اس سے اگر ہم نے یہ تیہ کیا ہو کہ جب تو خراب کام کرے گا تو ہم تجھے دو تھپڑ ماریں گے تھپڑ سمجھ گئے تھپڑ ماریں گے تو وہ کرمچاری آپ کے ہاں ملازمت کرے گا نہیں کرے گا نا بھئی وہ کام کرنے کے لیے آیا ہے یا تھپڑ کھانے کے لیے آیا ہے میرے دوستو اگر اس نے کوئی کام خراب کیا اور آپ نے اسے ایک مار آپ کا تیہ تو نہیں تھا یہ ماملہ اگر اس نے کوئی خراب کام کیا اور آپ نے اسے گالی دی یہ آپ کا تیہ ہوا تھا کہ جب تم خراب کام کرو گے تو تمہیں گالی دوں گا میں گالی سمجھتے ہو یہ چھوٹی چھوٹی روز آنا کی چیزیں ہیں ہم بھر میں اپنی بیوی کو ہم لے کر آئے بیوی کو نکاح پڑھا کے لے کر آئے اگر ہم نے اس وقت جس سے ہم نکاح کر رہے تھے اس کے باپ سے یہ بات تیہ کی کہ ہم روز آنا تمہاری بیٹی کو ماریں گے کیا اس کا باپ اپنی بیٹی تمہارے ہاتھ میں دے گا دے گا بتاؤ سچ دے گا ہم اس سے چوبیس گھنٹے میں اٹھارہ گھنٹے گھر کا کام لیں گے چوبیس گھنٹے سمجھتے ہو چوبیس گھنٹہ اور اٹھارہ گھنٹہ اٹھارہ گھنٹہ اٹھارہ گھنٹے ہم اس سے کام لیں گے اس کا باپ اس کی ماں اس کا بھائی اس کی بین آپ کے ہاتھ میں اس کو دے گا میرے دوستو یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّا مِلِّلْعَبِيدِ اللہ ہمارا مالک ہے کیا نہیں ہے سارے عالم کا مالک ہے کیا نہیں ہے جو چاہے اللہ ہمارے ساتھ کرے کوئی اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے لیکن قرآن اعلان کرتا ہے کہ تمہارا رب تمہارا بادشاہ تمہارا مالک ہم اس کے غلام وہ کسی کے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہیں کرتا ٹھیک کیا کہتے ہو ٹھیک کا کیا مطلب ہے کیوں بولتے ہو ٹھیک کیا مطلب ہے خود اپنی زندگی کو صحیح کرو ٹھیک کہنے سے زندگی صحیح ہوگی کرنے سے صحیح ہوگی آپ خود یہ کہتے ہو کہ ہماری پکڑ کب ہوگی جب روح نکل جائے گی پڑے ہوئے ہوں گے زمین میں تب پکڑے گا آکر قرآن میں اعلان کیا ہے اللہ نے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّا مِن لِلْعَبِيدِ کسی ایک انسان کے ساتھ غریب ہو امیر ہو بچہ ہو گوڑا ہو جوان ہو عورت ہو مرد ہو ساس ساس کو کیا کہتے ہیں شاسوری ساسوری اگر اپنے بہو کے ساتھ خراب زبان بولتی ہے خراب زبان کیا کہتے ہیں پوتھا کوتھا پوتھا کوتھا بولتی ہے ساسوری جب وہ جائے گی پکڑے گا اللہ اور پوچھے گا کیسے تم نے یہ زبان بولی میرے دوستو ہنسنے کی بات نہیں ہے قرآن میں اللہ اعلان کرتا ہے وَاتَّقُ اللَّهُ وَاتَّقُ اللَّهُ ڈرو ڈرو بھائے کرو بھائے کرو کس چیز سے تساءلون بھی تم اپنی استری کو لائے ہو مجھ کو درمیان میں رکھ کر میرے دوستو اگر آپ میں سے کوئی جائے اور کسی کے گھر سے اس کی لڑکی میں میں کو پکڑ کے لے آئے تو لاتھی چلے گی کی نہیں چلے گی پولیس میں رپورٹ ہوگی کی نہیں ہوگی گریفتار ہوگا کی نہیں ہوگا جیل میں جائے گا کی نہیں جائے گا اور جب نکاح پڑھ کے لائے تو عزت کے ساتھ جب آپ گئے تو سب نے عزت کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا بٹھایا کھلایا کھلایا عزت کے ساتھ اس لڑکی کو میں کو آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اسی کو اللہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ کو درمیان میں رکھا ہے درمیان کو کیا کہتے ہیں مدے اللہ کہتا ہے مجھ کو مدے رکھا ہے درمیان میں رکھا ہے نکاح پڑھایا ہے نکاح کا کیا مطلب ہے جب میں پوچھوں جب بتا ہوتا وہ لوگ نکاح نہیں سمجھ رہے ہیں نکاح پڑھایا ہے کیا پڑھا ہے پڑھتے ہیں کہ نہیں اللہ کو اللہ کے کلام کو درمیان میں لکھ کر پھر تمہارے ہاتھ میں دیا ہے تمہاری اس طریقوں اگر تم اس کے ساتھ ظلم کروگے اگر تم اس کو گالی دوگے اگر تم اسے پریشان کروگے اگر تم اسے بے عزت کروگے اگر تم اس سے ضائد کام لوگے تو اللہ کہتا ہے میں پکڑوں گا تم کو بات سمجھ میں آئی کو تھا بوچن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لی اہلی وعنا خیر لی اہلی خیرکم کو ہم تمہ در مد بھالو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ تمہیں تمہ در مد بھالو وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی استری کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ اپنی باپ کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ بھالو بھالو آچرن کرے بھالو بھالو آچرن کرے وہ تم میں سب سے اچھا ہے سب سے بھالو آگے فرماتے ہیں وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِينَ ساری دنیا میں سارے عالم میں کیا کہتے ہیں پورے جہان کو سرش جہان نہیں اسے کیا کہتے ہیں بنگلہ میں سرش جہان پورے جہان میں سب سے زیادہ اپنے گھر میں اچھا معاملہ کرنے والا میں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ہوں سب سے زیادہ اگر گھر میں اس تری آگ جلا رہی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آٹا گونتے ہیں اگر گھر میں اس تری آٹا گونت رہی ہیں تو آپ لکڑی لا کر اس کو رکھ کر پھو کر کے آنک جلا رہے ہیں مجھے بتاؤ کبھی آپ میں سے کسی نے یہ کیا سج بتلا دوں نہیں کیا کتنا اچھا آدمی ہے جو یہ کہہ رہے کہ نہیں اپنی غلطی کو اگر کوئی تسلیم کرے تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کو ہم نے چھوڑا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں سج بتاؤ کامیاب کو کیا کہتے ہیں سفل ہے سفل تھا ملے گی ہمیں نہیں مل سکتی نہیں مل سکتی نہیں مل سکتی آج ہمارا جیون وہ جیون نہیں ہے ہم نے نماز پڑھ لی ہم نے روضہ رکھ لیا ہم نے ٹوپی ہوڑ لی ہم نے دانی رکھ لی ہم نے حج کر لیا ہم نے عمرہ کر لیا ہم نے زکاة دے دی ہم چلے میں چلے گئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کام کر لیا اللہ کہتا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتو بینکم محرم فلا تظالمون اللہ کہتا ہے کہ میں نے کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے ہمارا مالک میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا سمجھے کتھا بوچی نہیں بوچی میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا کہہ رہا ہے آمین نجر جمعو ظلم کرا حرام کر چھی کون کہتا ہے اللہ کہتا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتو بینکم محرمان فلا تظالمون کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا اگر کوئی جہنم میں گیا ہے تو جہنم میں اس کو اتنے ہی عذاب ہوگا جتنا اس نے دنیا میں خرام کاج کیا اس سے زیادہ نہیں ہوگا اگر ہم نے دس آدمی کو گالی دیے دس مانوش کو تو ہمیں دس دن ہی عذاب ہوگا یا دس کے برابر عذاب ہوگا یہ نہیں کہ دس آدمی کو گالی دی اور پچاس آدمی کا عذاب ہو ایسا نہیں ہوگا اللہ خود کہتا انی حرمت الظلم علی نفسی میرے دوستو ایک بات یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم ہیں ایسے ہی تھے جیسے ایک انسان ہے ایسے انسان تھے لیکن جو آدمی ان سے ملتا تھا جو آدمی ان کے پاس آتا تھا جو آدمی دشمن ان کی خدمت میں ایک گھنٹہ ایک منٹ دو منٹ دس منٹ کے لیے آتا تھا ہمیشہ کے لیے ان کا غلام ہو جاتا تھا کیوں ہوتا تھا غلام ان کے اخلاق سے ان کے کاج سے ان کے کام سے ان کے بیوہار سے مکہ کی سب سے مہان عورت مکہ کی سب سے گدھی والی عورت مکہ کی سب سے بڑی بزنس مین عورت کون حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ عنہ سب سے نمبر ایک پر اگر کوئی عورت تھی مکہ میں تو حضرت ختیجہ تھی نمبر ایک پر مکہ کا ہر آدمی ان سے شادی کرنا چاہتا تھا انہوں نے خود شادی کا پیغام دیا ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں ہے کوئی ٹکا نہیں ہے کوئی پونجی نہیں ہے کوئی بزنس نہیں ہے اور یہ اتنی بڑی بزنس مین ہم اگر ہم سے کوئی شادی کر لیا عورت بہت ٹکے والی تو ہم تو ہر وقت اس کا ٹکا گریں گے ہر وقت اس کی خشامت کریں گے بتاؤ کریں گے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پندرہ سال کتنے دن پندرہ سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور جس دن حضرت جبریل امین آئے اور آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اب تو میں نہیں رہوں گا کیا ہوگا کیسے ہوگا بہت پریشان ہوں بہت بے چین ہوں تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ جو ان کی استری ہیں پندرہ سال ان کے ساتھ رہی ہیں کیا کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا قسم خدا کی اللہ آپ کو بے عزت نہیں کرے گا بے عزت سمجھے بے عزت سمجھے کیا کہتی ہیں بے عزت بے عزت نہیں کرے گا آپ کو برباد نہیں کرے گا آپ کو ناکام نہیں کرے گا آپ جس کام کو لے کر پڑھیں گے اللہ اس میں آپ کو کامیاب کرے گا سمجھے کون کہتا ہے ان کی استری کہہ رہی ہیں حضرت ختیج بہوہار اپنے چچا کے ساتھ اپنے ماموں کے ساتھ اپنے بھوپا کے ساتھ اپنی مامی کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے جو اس طرح کا بے عزت کرنے والا مانوش ہے وہ مانوش کبھی ناکام نہیں ہو سکتا میرے دوستو ہمارا بے عزت کیا ہے اپنی بہن کے ساتھ سجھ بتلا دو یا تو یہاں بیٹھ کے ادھر ادھر مت دیکھو یا نیچے مو کر کے بیٹھو بتاؤ اپنی بہن کے ساتھ کیا ہے اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے اپنی اسٹری کے ساتھ کیا ہے اپنے مامو کے ساتھ کیا ہے اپنے تائے کے ساتھ کیا ہے اپنے پھوپا کے ساتھ کیا ہے بتاؤ بولو باپ مر گیا اتنا کٹی کٹی دولت چھوڑ کے گیا بہن کو دیتا ہے کوئی بتا دو سج بتا دو بہن اس کی مالک ہے کی نہیں ہے اس کے دل کو کیا ہوا اس کے دل کو دکھ نہیں ہوگا اللہ کو دکھ نہیں ہوگا اور اللہ پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا میرے دوستو اس بات کو یاد رکھو اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور اے بندو تمہیں بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم بھی کسی پر ظلم کرو ظلم کا مطلب گالی دینا ظلم کا مطلب ہپڑ مارنا ظلم کا مطلب پیسہ دبانا ظلم کا مطلب خراب معاملہ کرنا ظلم کا مطلب استری کے ساتھ خراب معاملہ ظلم کا مطلب ماں کے ساتھ خراب معاملہ ظلم کا مطلب باپ کے ساتھ خراب معاملہ مدرسے میں خراب معاملہ مسجد میں خراب معاملہ بادار میں خراب معاملہ ہوٹل میں خراب معاملہ جی ان سی میں بیٹھے ہوئے جی ان سی کہتے ہیں نا جی ان جی سی ان جی سی ان جی سی ان جی کے ساتھ جو دوسرا آدمی بیٹھا ہوا اس کے ساتھ خراب معاملہ میرے دوستو ایک ایک چیز افسوس اس کا ہے میں بنگلہ نہیں جانتا آپ اردو نہیں جانتے ایک ایک چیز کو اللہ نے بتلایا ہے آج ہماری حالت بہت 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 خراب ہو گئی ہے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قیامت کا دن کیسا دن ہے بتاؤ کیسا دن ہے بھیانت کہہ رہے ہیں بھیانت دن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَذْظُلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْصِيَامَةُ ایک ظلم ایک گالی ایک تھپڑ ایک دفعہ بے عزت کرنا ایک دفعہ مال کو حاصل کرنا ایک مرتبہ جھوٹ بولنا ایک مرتبہ دھوکہ دینا ایک مرتبہ ایک مرتبہ کے دھوکے کو آقا فرماتے ہیں کہ ایسا اندھیرہ ہوگا ایسا اندھیرہ اندھوکار ایسا اندھوکار ہوگا جس میں اتنا سا بھی روشنی آنے کے لیے سوراخ نہیں ہوگا سوراخ کو کیا کہتا ہے چھیدو نہیں ہوگا ایسا اندھوکار ہوگا ایک مرتبہ کا اور پھر دوسرا ظلم اس کے اوپر ایک اور اندھوکار پھر تیسرا ظلم اس کے اوپر ایک اور اندھوکار پھر چوتھا ظلم اس کے اوپر ایک اور اندھوکار میرے دوستو اپنی زندگی کو سوچو کیا زندگی ہے کیا ہم کر رہے ہیں اور قیامت کے دن کس طرح سے اندھیرے میں اندھوکار میں ہم گھلے ہوئے ہوں گے آئی بات سمجھ میں کو تھا بچن کو تھا بچی اندھوکار ایک ظلم ایک ظلم کے بدلے ایک اندھیرہ دوسرے ظلم کے بدلے دوسرا اندھیرہ سچ بتاؤ ماں ایک دفعہ کہے گی بیٹا پھر کہے گی بیٹا پھر کہے گی بیٹا پھر کہے گی بیٹا تو ہم کیا بولیں گے چپ ہو جاؤ بتاؤ ہوتا ہے کہ نہیں باپ بلائے گا اے بیٹا پھر بلائے گا بیٹا چوتھی مرتبہ بلائے گا تمہارا کام یہ ہے پڑے پڑے کھانچتے رہتے ہو اور آباد دیتے رہتے ہو چپ پڑے رہو سو باپ کا دل کیا ہوگا چھوٹا تھا بچہ تھا ایک مرتبہ کہتا تھا اببہ ہاں بیٹا دوسرا کہتا تھا اببہ ہاں بیٹا تیسری مرتبہ کہتا تھا اببہ ہاں بیٹا چوتھی مرتبہ کہتا تھا اببہ جلدی سے اٹھا کر کرتا تھا کہ نہیں باپ کیا کرتا تھا اور ہم کیا کرتے ہیں اگر چار مرتبہ کہتا تھا زور سے اسے ڈانٹیں گے اور ڈانٹنے کے بعد گھر سے باہر چلے جائیں گے میرے دوستو سچ بتلا دو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بیوی اگر ایک دفعہ زور سے بول دے مار مار کے اس کو سلا دیں گے کیسے بولی دوستے میرے دوستو بیوی ہے تمہارے گھر میں ہے اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے اللہ نے تمہیں مرد بنایا اس کو عورت بنایا اللہ جب پکڑے گا تو ایسا پکڑے گا کہ نکل نہیں سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا اندھے کار ہوگا ایسا اندھے کار ہوگا کہ آدمی چیخے گا چلائے گا روئے گا آواز اس کی باہر نہیں نکلے گی اکینا کھڑا ہوا قرآن میں اللہ نے عجیب بات فرمائی ہے بس اس بات کو سنو اور پھر اس کے بعد یہ تقریر کریں گے میرے بعد بتائیں گے آپ کو قرآن میں اللہ کہتا ہے میرے دوستو ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیف اٹھائی کس کام کے لئے بتاؤ کس کام کے لئے تکلیف اٹھائی دین کے لئے دین کو پھیلانے کے لئے دین کو پہنچانے کے لئے ہر انسان تک پہنچانے کے لئے کہ اللہ ایک ہے اس کو پہنچانے کے لئے اتنی 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 تکلیف اٹھائی کہ دنیا میں کسی نے نہیں اٹھائی ہے ایسا کہ نہیں قرآن میں اللہ کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرَا آپ بھوپو سے اعلان کر دیجئے بھوپو سے اعلان کرتے ہیں جلسے کا کیا کہتے ہیں اسے مائک سے مائک سے اعلان کر دیجئے قُلْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرَا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرَا ہمارے نبی نے جتنی تکلیف اٹھائی ہے دین کو پھیلانے کے لئے دین کو پہنچانے کے لئے اس میں کوئی بدلہ کسی مسلمان سے نہیں چاہتے ہیں نہ ہم سے چاہتے ہیں نہ آپ سے چاہتے ہیں نہ آئندہ جو مسلمان آئیں گے ان سے چاہتے ہیں کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں بدلے کو کیا کہیں جے بینی مائے کسی مسلمان سے کوئی بینی مائے نہیں چاہتے ہمارے آقا اور سردار سمجھے بات کیا چاہتے ہیں اللہ صرف ایک بدلہ چاہتے ہیں کون ہمارے آقا اور سردار ہم سے ہمارے جیون میں صرف ایک بدلہ ہم سے چاہتے ہیں ہم سے مطلب امدر کا سے عورت ہو یا مرد ہو جوان ہو یا بولا ہو امدر کا سے صرف ایک بدلہ چاہتے ہیں بدلہ چاہتے ہیں کہا جائیں گے بینی مائے چاند بینی مائے چاند کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایک بدلہ چاہتے ہیں بات سمجھ گئے وہ کیا بدلہ چاہتے ہیں المودت فی القربہ بس اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ اپنی استری کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ اپنے دادا کے ساتھ اپنے نانا کے ساتھ اپنی نانی کے ساتھ اپنے مامو کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ بوڑا ہو جوان ہو عورت ہو مرد ہو کوئی ہو ان کے ساتھ بہترین بیوہار سمجھے بات نہیں سمجھے کون چاہتا ہے بہترین بدلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے چاہتے ہیں ہم سے آپ سے اس بات کو آپ سمجھئے میرے دوستو اگر ہم اچھا معاملہ کریں گے تو کیا ہوگا بتاؤ اللہ خوش ہوگا کہ نہیں بہترین 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 تو کون خوش ہوگا اللہ خوش ہوگا اللہ کے رسول خوش ہوگے اللہ کہتا ہے صرف یہ بدلہ چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہیے بتاؤ کروگے بتاؤ کروگے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو آج سے بہترین 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 بھالو آچرن کربے کس کے ساتھ پورے پریوار کے ساتھ پورے اب یہ انگلی ہے تو یہ بھی انگلی ہے یہ بھی انگلی ہے یہ بھی انگلی ہے یہ بھی ہے ایسے یہ سب سے قریب ہے اس کے بعد یہ ہے اس کے بعد یہ ہے اس کے بعد یہ ہے یہ ایسے ہو گیا پورے پریوار پورے پریوار کے ساتھ بھالو آچرن کریں گے کو کیا کہیں گے آسا کربو میرے دوستو کو تھا بچن سمجھ میں آئی بات آئی بات سمجھ میں انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ کے لئے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ قبول فرمالے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق بولو دان کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دان کریں اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا لیکن اپنی اپنی جیون سے کسی کو دکھ نہ دو اس بات کو یاد رکھو کسی کو دکھ نہ دو اپنے چھوٹے کو دکھ نہ دو غریب کو دکھ نہ دو امیر کو دکھ نہ دو بڑے کو دکھ نہ دو چھوٹے کو دکھ نہ دو استری کو دکھ نہ دو ماں کو دکھ نہ دو باپ کو دکھ نہ دو کسی کو دکھ نہ دو بلکل مجھے ابھی جانا ہے انشاءاللہ پھر کبھی آیا اور اللہ نے توفیق دی تو پھر آگے کی بات کروں گا اگر محتمین صحابیات جلائیں گے اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرما لے اور اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ آگے کو ہمیں وہ زندگی عطا فرما دے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون تھا اور اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے اور اللہ ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے اور بہت سے ہمارے بھائیوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے اللہ ان سب کو کامیاب فرما دے اور ہماری بیٹیاں شادی کے قابل ہیں اللہ تو ان کے لیے بہترین رشتے عطا فرما دے زور سے کہو بھئی آمین تمہیں پتہ نہیں چلنا ہے کہ میں کیا دعا مانگ رہا ہوں یہ تو مشکل ہے اسی وجہ سے تقریر کرتے کرتے میرے دل سے باتیں نکل جاتی ہیں بولنا ہوں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تو میرے دوستو اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے اور اللہ اس مدرسے کو حاسدین کے حسد سے بچا لے اور اللہ جو لوگ مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت کو قبول فرمالے اور آج ہم یہاں حاضر ہیں آئے ہیں اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمالے اور اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما دے اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے اور اللہ ہمارے بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما دے اللہ ہمارے ملک میں پیار و محبت کی ہواوں کو چلا دے اور اللہ ملک میں مسجدوں کی مدرسوں کی علماء کی حفاظت فرما دے اور اللہ تعالی جو کچھ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ اپنی مہربانی سے ہماری دعاوں کو قبول فرما دے اور ہمارا ملک پڑوسی ملک ہے ہندوستان وہاں اس وقت مسلمانوں کے لیے حالات بہت 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 خراب ہیں بیشی بیشی خراب ہیں اللہ تو دشمنوں کو ناکام فرما دے اللہ تو دشمنوں کو نامراد فرما دے اللہ تو دشمنوں کو برباد کر دے اللہ تو دشمنوں کو برباد کر دے اللہ جو ان کے عزائم ہیں اللہ تو ان کے عزائم کو ناکام فرما دے اور اللہ تو مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ تو بچوں کی حفاظت فرما دو دو مہینے ہو گئے ہماری عورتیں آسمان کے نیچے سردی میں بارش میں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما دے اور اللہ تو انہیں کامیاب فرما دے اور دشمنوں کو نیست و نابوت کر دے اللہ تو دشمنوں کو نیست و نابوت فرما دے اللہ دشمن جو سوچتے ہیں اللہ تو انہیں نامراد فرما دے اور اللہ تو ہم سب کو کامیابی اتا فرما وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین وصل اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الرحمن ایک بات بتلاو ترجمہ ہونا چاہیے اے پانچ منٹ میں کر دونا سمجھ گئے سب بات سبہ بچینہ الحمدللہ سبہ بچینہ سبہ مل کربین انشاءاللہ